حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ کیوں تقریباً بارہ ہزار لوگ انسان سے بندر بن گئے؟ آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اس بارے میں معلومات شیئر کروں گا مگر اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لازمی شیئر کریں ناظرین حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے تقریباً ستر ہزار افراد دریا کے کنارے ایک بستی میں رہا کرتے تھے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازتا لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ پورے ہفتے کے ایک دن بروز ہفتہ شکار نہ کیا کرو اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنے شکار کرنے ہیں کرو لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پر آمن کے لئے رکھ دو یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کیا وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک دریا کی نہر میں سے مچھلیاں پکڑتے لیکن مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی اور جب ہفتے کے دن دریا میں دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغ لیا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو میری ترقیب پر عمل کرو تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے کانٹا لگا کر دوری کو نیر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھسے اور شیطان نے کہا تو اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارے شکار بھی ہو جائے گا شیطان کی بتائی ہوئی ترقیب پر ہفتے کے دن مچھلی پھسی رہی اور وہ شخص اتوار کو مچھلی کو نکالتا اور خوشی سے کھاتا جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی ترقیب بتانے لگا تو یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لئے جال ڈالتے اور اتوار کے دن اس کو نکالتے کچھ لوگوں نے تو نہر میں سے نالیا بنا کر چھوڑے چھوڑے تلاب بنا دیئے اور گھڑے بنا دیئے تاکہ ہفتے کے دن جیسے مچھلیاں گزریں تلاب میں پھس جائیں اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کر پکا کر کھائیں اس قوم میں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے اے لوگو اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے یہ جو تم لوگ جال پھینکتے ہو اور چھوڑے چھوڑے تلاب بناتے ہو ان میں اگر ہفتے کے دن مچھلی پھستی ہے تو یہ شکار ہفتے کا ہوگا اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو وہ لوگ اللہ کے بندوں کا مزاق اڑاتے اور کہتے جو ہماری مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے اب اس بستی میں تین گروہ بن گئے تھے ایک وہ جس میں تقریباً ستر ہزار لوگ تھے وہ وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاق کرتے دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خموشی اختیار کیے ہوئے تھے اور تیسرے وہ لوگ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے تو یوں اس بستی کے نیک لوگوں نے بستی میں دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بدار ہیں وہ اس طرف رہیں گے وہ سالے لوگ ان سے بار بار کہتے رہے اے لوگو اللہ سے ڈرو تم سے پہلے جو قوموں پر عذاب آیا قوم لوت وغیرہ پر اس حشر کو یاد کرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو ونہ تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً بارہ ہزار تھی یہ کہتے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا جیسے ہی وہ گروہ دو حصوں میں تقسیم ہوئے ایک وہ جو اللہ کے فرما بدار تھے دیوار کی ایک طرف تھے دوسرے وہ جو اللہ کے نافرمان بندے تھے وہ دیوار کی دوسری طرف تھے وہ نافرمان پوری رات ہزتے رہے مزاک اڑاتے رہے اور دیوار کی دوسری طرف اللہ کی خاص بندے اللہ سے معافی مانگتے رہے بس جیسے ہی صبح ہوئی ایک سالے انسان اٹھے انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی جیسے ہی دیوار پر چڑھ کر اس طرف دیکھنے لگے تو سارے کے سارے نافرمان لوگ بدرگشہ کلمہ تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکات انجام دے رہے تھے وہ سالے لوگ جب دیوار سے بندروں کو دیکھنے لگے ان سالے لوگوں میں سے جو جو ان کے رشتدار تھے انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے رشتداروں کو پیچھانا وہ چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے وہ بارہ ہزار لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے اور یوں تین دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر مر کر فنا ہو گئے بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ہم پر جو عذاب نہیں آ رہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے دوستو میں اللہ سے اور آپ تمام دوستوں سے معافی مانگتا ہوں اگر مجھ سے ویڈیو میں جانے ان جانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کریں شکریہ